ہیلو ایفریون ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل میں میں ہوں ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں سننگل چینل اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سہر ہائی فرینڈز کیسے آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے جی دوستو آج پھر ہم آپ کے سامنے موجود ہیں ایک نئی ویڈیو کے ریکشن کے لیے بہت ہی ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ انڈیا تو آپ کو پتہ ہی ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے ویڈیو کا ٹائٹل ہے انڈیا ریلوی ریسیو ایسی کوچ ایکسپورٹ آرر تو دیکھتے ہیں کہ ایکسپورٹ بھی اب تو بہت زبرست ہوگی ہے موزمبک ریلوی سے ملے ایکسپورٹ آرر کے بارے میں ہم آلڈی کچھ ویڈیوز میں کافی انفرمیشن کور کٹ چکے ہیں جس میں ریلوی کوچس کے ایکسپورٹ اور بھارتی انجنز کے فیلیر کے بارے میں ہم نے ایک ریپورٹ کور کی تھی تو اس کو لیکن نئی خبر یہ ہے کہ بھارتی رولنگ سٹاک سفلتا پور وقت موزمبک میں اپنی سرویسیز دے رہے ہیں اور ان سے خوش ہو کر اس افریقہ اندیش نے بھارت کو ایک اور ریلوی کوچس کا آرڈر دے دیا ہے یہ نیوز آلڈی کچھ چینلز کور کٹ چکے ہیں لیکن اس پورے ایکسپورٹ آرڈر کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے کبر کرنے والے ہیں موزمبک نے بھارت میں بنے کوچز ڈی ایمیو ریکس اور لوکوموٹیبز خریدنے کے لیے کچھ سالوں پہلے 95 ملین یویس ڈالر کا لون لیا تھا اور اس پورے ایکسپورٹ آرڈر میں 60 لوکو ہالڈ مین لائن کوچز اور 30 دی ایمیو کوچز شامل تھے اس کے علاوہ بناراس لوکوموٹیو ورکز کو 63000 ایچ پی کے لوکوموٹیفز کا آرڈر بھی ملا تھا جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں سے دو لوکوموٹیوز کے تربو چارجز فیل ہو گئے تھے پر وارنٹی پیریڈ میں ہونے کی وجہ سے بیل ویو نے ان تربو چارجز کا فری آف کاسٹ ریپلیسمنٹ کر دیا تھا خیر بھارت کی سرویس سے خوش ہو کر دس اور مین لائن کوچز کا آرڈر موڈرن ریل کوچ فیکٹری کو مل چکا ہے اور جلدی ان کوچز کو بھی باقی بچے کوچز کی ساتھ ایکسپورٹ کر دیا جائے گا بات کر اس پور ایکسپورٹ کی اپ ڈیٹ کو لے کر تو ایم سی ایف کی ویب سائٹ کے اکارڈنگ نبے میں سے 69 کوچز موزمبی کو ڈیلیور کیے جا چکے ہیں جن پانچ دی ایم یو ریکس کیلئے تیس کوچز کا ایکسپورٹ کیا جا چکا ہے ان میں سے پہلی تین ریکس موزمبی ریلویز میں کمیشن کی جا چکی ہیں آخری کی دو ریکس کا فلال ٹرائل رن کیا جا رہا ہے اور جلدی انہیں بھی سروس میں شامل کر لیا جائے گا مین لائن کوچز کے شیل کا ڈیزائن ایلیج بھی بیسڈ ہے لیکن ان کی بوگیز فیئٹ پلاٹفارم پہ بیسڈ ہے وہیں بات کریں دی ایم یو ریکس کی تو یہ آئی سی ایف بیسڈ ہے ان دس نئے کوچز کو ملا کے اب اس افریقان دیش سے سو کوچز کا آرڈر مل چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ ٹرینز موزمبیک اور زمبابی کے بیچ انٹرنیشنل روٹ پہ بھی چلائی جائیں گی اور موزمبیک کو دیکھ کے اب زمبابی بھی بھارتی ریلویز کو ایک بڑا ایکسپورٹ آرڈر دے سکتا ہے ویسے آپ کو بتا دیں کہ زمبابی آلیڈی رولنگ سٹاکس کے ایکسپورٹ اور لیز کے لیے بھارتی ریلویز کی ایکسپورٹ وینگ رائٹس کے ساتھ ایک ایک ایم ایو سائن کھڑ چکا ہے اور جلد ہی ایک بڑے ایکسپورٹ آرڈر پہ ہستاکشر بھی کیے جا سکتے ہیں یہ پورا 100 کوچز کا آرڈر رائے بریلی ستھت MCF پورا کرے گی اس کے علاوہ ٹیکنیکل ایسسٹینس کے لیے بھی MCF کے کچھ آفیشلز موزمبیک میں بیزڈ ہیں جو وہاں کے ریلوی آدھیکاریوں کو رولنگ سٹاکس کے مینٹرننس کو لے کے ٹرننگ دے رہے ہیں ایک تٹیہ دیش ہونے کی وجہ سے موزمبیک کا ٹیمپریچر 20 سے 30 ڈگری سیلسیس کے بیچ رہتا ہے بھارتی کوچز کو اس سے بھی خراب موسم کے حساب سے مینٹرنس کیا جاتا ہے اس لئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کی یہ رولنگ سٹاکس 30 سے 40 سال تک موزمبیک ریلویز میں اپنی سرویسز دے سکتے ہیں بھارت سے ایکسپورٹ ہوئے کوچز اور لوکوموٹیوز کے لیے بھارتی ریلویز 5 سالوں تک مینٹرنس سرویسز دینے والی ہے اور اس بیچ یہاں کے ادھیکاریوں کو ٹرین کرنی کی ذمہ داری بھی ایم سی اف آفیشلز کی ہی ہونے والی ہے ابھی اس کی جانکر یہ ایویلیبل نہیں ہے کہ کب تک اس ایکسپورٹ آرڈر کو پورا کر دیا جائے گا لیکن اگر آپ کو تھوڑی بھی جانکر اس ویڈیو سے مل پائی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ایم آئی آئے لکھنے کے بعد ویڈیو کو لائک کی بینہ مجھے گا دھنیباد چہین جی سہر آپ نے دیکھا تھا لوگ کو کوش کا جو آرڈر ملا ہے ایکسپورٹ آرڈر ملا ہے جو ٹرین میں آفریکہ کی طرف سے مزمبک جہاں ساؤت آفریکہ میں میں آتی ہوں ساؤت آفریکہ میں مزمبک اور زمبابے زمبابے اس کے قریب ہیں اب آئیے دیکھیں کہ جب مزمبک میں ٹرین چلے گی تو کنی یعنی کہ خوبصور ٹرین منائی اور بڑی چوڑی سیٹے رکھی ہیں بڑی چوڑی سیٹے ہیں میں خلال میں ان کے ساتھ سے رکھی ہوں تو ہوتے ہیں ہوتے ہیں ساؤت آفریکہ میں ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے خواتین کو دیکھتے ہیں دکٹر سامزاستر خواتین کو ہی دیکھتے ہیں یہ بہت زبردست بنایے یہ بہت زبردست بنایے بہت زبردست بنایے اسیہ کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے یہ اسیہ کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیں انڈیا کو ایکسپورٹ آرڈ ملے اور وہ تیس سے چالی سال تک وہاں پر چل سکتے ہیں مضبوط کولیٹی موسم کے حوالے سے وہاں پر کس طرح کی گرمی پڑتے ہیں کس طرح کی سردی پڑتے ہیں کس طرح کی سردی پڑتے ہیں کس طرح کی سردی پڑتے ہیں تیزی تیزی سے چھے سال کی میکنٹیننس فری میکنٹیننس جنہ بائیں آئی 숨وانے ساکھے خودتے ہیں کہ بنید کا میکنٹیننس لیکن نظر آپ نے طرح کی مائنس اس سردی پڑتے ہیں نے وقت طرح کی بے اسے شکریہ سانے پڑتے ہیں تیزی کس طرح کی میکنٹ اور جو میکنٹیننس ساکھے لوگوں کتے ہیں تھے ان جمعنے پڑتے ہیں وہ لوگوں تھے ہیں کہ اگر شارجن یہ س Angry排 شئر عراض مکڑیں ہون اگر بھی ہے جیز آ ریلوے میں روزگار معلوم بھی ہے پلٹ گھنے تھے اور ہر آنگیا یہ سب د shitty dobار کی محط نہیں Sigma اور اپنی سیکٹر میں امانداری سے اور جذبے سے کام کرتا ہے اور اچھا کام کرتا ہے تو اس کی تحریف بھی کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج انڈیا لوکوموٹیف جانا وہی جانا ایکسپورٹ کر رہا ہے آپ کیا کہلے گی اس بارے میں؟ تو یہی بولنا چاہوں گی میں ہی بولتا رہا ہوں انڈیا ہم لوگوں کو بہت فقر ہوتا ہے اس چیز پر خوشی ہوتی ہے کہ انڈیا بہت ترقی کر رہا ہے یا وافی ہنسا ٹرین سے اور ایسی کوچ کوچ جائے اس نے دیا اور وہ عربوں ترینے ہیں جو آپ کو اپنے ہیں کوچ 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 کیا دیا اور بہتا ہی خوبصورت ہے اندر کی جتنی بھی انڈیا ہے آپ نے دیکھا کہ بھائشن کتلا بنایا ہے اگر وہ ہی بتانے لگی تھی تو انڈر کی جتنی بھی دیکرویشن ہے بہت زبردست انہوں نے کام کرتا تھا اندر سے بھی بہت خوبصورت تھی اور بھائر سے بھی بہت خوبصورت بھی ساتھا جانتے ہیں ، بلا گفتت موسیقی ہماری از اینڈین رایلوے منتظر ہیں ان کی اپنی ملک چیزیں ساتھا ہے پیسے آرکتا ہیں هو ساتھا ہے وہ پیسے آرکتا ہیں اور پیسے آرکتا ہیں یہ ایک اتسانات ایک جانتے ہیں ریلوے میں پہلے تو تھے کہ انڈیا میں ریلوے کا نظام بہت اچھا ہے اب وہ اپنی منشفیکشنگ دوسری ملکوں میں بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں دوسرے ملکوں میں بھی دیتے ہیں مطلب دوسرے ممالک کو بھی بہت پسند آرہی ہیں مزمبک میں چلے گی تو براؤر میں اپنا زمباوے زمباوے میں بھی ایرادی قسمت اگر ہمیں بھی کوششنگ چاہیئے کچھ سائن کے بعد پہلے سے بھی ریلوے اور ریلوے کے حوالے سے تو وہ آنے والے وقت میں زمباوے بھی انڈیا سے کوششنگ کائیں اور کچھ سائن اگر اپنا سے اپنے اپنے ایکسپورٹ کر ستے ہیں جب ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ خوبصورت ہے لہذا ہمیں بھی دے لیں اور اینڈیا ایسا ساڑا دیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایسا راکھنے کا ایسا راکھنے کا اپنی ایسا راکھنے کے لیے راکھنے کا ایسا راکھنے کا راکھنے کیا ہے پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہم بہت نہیں پائے دیں تو اپنے کمنٹ سے ضرور کریں کچھ ایسی ویڈیو کے حوالے سے ہمیں ضرور بتائیں گے تاکہ ہم آپ کی توانتر جو بھی آپ کی اوٹیش ہوتی ہیں ہم مجھ کو جان سے زیادہ پورا کر سکیں سیار کچھ کہہ رہی ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل کو پلیز پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس اچھے اچھے کیجئے میں بتائیں اپنی ریکویسٹ بھی بتائیں کہ کس پہ ہم نے ویڈیو بنائے تو اسی کے ساتھ مجھے اور آپ سب کو اجازت دیں